اگر تم حالت سجدہ میں سجدے کی دعاوں کو پڑھ لینے کے بعد اللہ رب العالمین سے کچھ دعائیں کرنا چاہتے ہو تو تم اپنی مطلب کی دعائیں کر سکتے ہو اگر معصور دعائیں آپ کو یاد ہیں اور وہی آپ کا مقصود ہیں تو معصور دعائیں پڑھ لیں اگر معصور دعائیں جو احادیث میں موجود ہیں وہ آپ کو یاد نہیں ہے یا اس سے ہٹ کر کے کچھ چیزیں آپ کو ربکریم سے مانگنی ہیں کوئی حرص کی بات نہیں آپ اپنی زبان میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیں ایسے جیسے کی تشہود کے آخر میں جیسا کی کل کے درس میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا فَلْيَخْتَرْ مِنَ الدْعَائِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ جو پسندیدہ دعا ہے اسے چھن لیں اور یہ وقت ہے اس وقت میں وہ اللہ رب العالمین سے دعا کر لیں مانگ لیں جو کچھ اسے طلب کرنا ہے اسی طریقے سے حالت سجدہ میں بھی کہ جو ادکار اور جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں جس کا تعلق صلات سے ہے نماز کی تکمیل سے ہے اسے ویسے ہی کرنا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا لیکن اس کی ادائیگی کے بعد اگر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیں تو اس اجازت کے آ جانے کے بعد کہ حالت سجدہ میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو اور تمہاری دعائیں اس لائق ہیں کہ انہیں قبول کی جائیں اس حالت کی دعائیں تو اس اجازت کے آ جانے کے بعد اگر ہم دعا کرتے ہیں اپنی زبان میں چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز تو اللہ رب العالمین ہماری دعاوں کو شرف قبولیت بخشے گا